فارمیسیا کے والے سے کچھ لوگوں کی کنفیجن بھی تھی اور کچھ لوگ اپ ڈیٹس بھی جانا چاہتا تھا کچھ ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ میں پیشلی ویڈیو میں نہیں بتا سکا تو فارمیسیس کے والے سے دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ کے تو ان کا رول جو فارمیسیس کا جو ٹائٹل ہے بیسیکلی وہ ڈیپلوم ہولڈر بھی استعمال کر رہا تھا اور مطلب یہ کہ فارمیسیس بھی استعمال کر رہا تھا یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو کٹیگریہ کٹیگریہ بھی رہا گئی تو آپ فارمیسیس ہو گیا کٹیگریہ والا ڈگری ہولڈر وہ فارمیسیس ہو گئی یہ چیز ہو گئی دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جو ڈیپلومہ ہولڈر ہے اس کا بھی مطلب یہ کہ اس میں آہ الگ کر دیا گیا کہ ہاں وہ ڈیپلومہ ہولڈر گیا ہوتا اور اس کی مطلب یہ فارمیسی تیکنیشن کہلا ہے گا برحال اس کی لئے نہ سکتا ہے تو زیادہ سی ویڈیو میں نے بنائی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک فارمیسیس کی بات ہے تو کٹیگریہ فارمیسیس ہے اس کو بہت سارے پروٹیکشنس بھی ملی ہیں جہاں پے کہ آپ کوئی ایکلیم نہیں کر سکتا ہے اور کٹیگریہ بھی بھی یہ پروٹیکشن دیلیا کہ آپ کوئی اللہ میں آکے اور یہ نہیں کر سکتا کہ میں فارمیسیس کو گناہ کر وہ اس کے حدہ فارمیسی تیکنیشن نہیں ہے تو اس کے لاب پر اٹیکشن لے گیا اور وہ اس بندے کو 6 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے اور یہ کہ 25000 پلس مطلب یہ کہ اس کا آآ ہم ہم ہو سکتا ہے اب آتے ہیں جہاں کہ آآ کہ فرماس سسکو اور کے پایدہ ہو آئے دوسرا یہ کہ پاست ڈیپلومس کے بارے میں آآ ہم نے بتایا تھا اس کے موزی کے لیٹیل نہیں بتایا تو اس میں اس میں بتاؤوں گا کہ اس میں فرماس سسک کو پروٹیکشن ملے دوسرا یہ کہ فارماس سسکو بہت زیادہ ہو جائے گا پاست ڈیپلومس وہ ہوتے ہیں کہ جو فارمجی کے بعد جو سپیشلائزیشن ہوتی ہیں کلینک اپ فارمیسی میں تو وہ ایک دو سال پہ ہوتے ہیں برحال اس میں بہت زیادہ آپ فارمیسس کو پائدہ ہے کہ اس میں سکوپ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ یہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو موجودہ تعداد ہے جو ساٹھ ہزار فارمیسس ہیں پین سٹھ ہزار ہیں وہ اس کو تین گناہ لگا دیں وہ تب بھی پورا نہیں کر سکیں گے اس تعداد کو اتنی تعداد ریکوائیڈ ہوگی پاکستان میں تو جہاں پہ ایک فارمیسی ٹیکنیشن آپ کا ہلپنگ ہینڈ ہے کیونکہ امیون کی ضرورت ہے تو وہ رہے گی اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ جہاں پہ آپ کا لیمین ایک مطبع ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا تو اسے بہتر ہی ہے کہ ایک فارمیسی ٹیکنیشن اس لیمین کی جگہ ہو ایک ایک پروٹیکشن ملکہ ایک وہ اچھا ہے تو اٹلیس یہ ہے کہ جیسے باہر سے کوئی آ رہا ہے فر ایسے کہ وہ گدہ گاڑی چلا رہے اور آکے وہ فارمیسی میں بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ اور وہ پھر آپ وہ میڈیسن اٹھا گیا آپ کو دے رہا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ فارمیسی ٹیکنیشن آئے گا وہ آپ کے ساتھ مطبع ایک ہیلپنگ اینٹ کا کام کرے تو تو زیادہ اچھا ہے پرحال کچھ لوگ اگر فارمیسی ٹیکنیشن کی محافظت کرنے جو غلط کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک رول ہے اور ان کا اپنا ایک ویلیو ہے ان کو اپنی جگہ دینی چاہیے ان کا حق ہے ہمیں چاہیے ہم نے رول معاملات کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق ملے بہرحال آتے ہیں پھر فارمیسی جو فارمیسی کی سپیشلائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہونے شروع ہو جائیں گی ارچہ اس میں پھر ایک پوست اپنٹ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آہ جو جس کے حوالے سے ہم بہت کمپین کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں آہ جب یہ انہوں نے ہم سے بھی مطلب انپوڈ لیا تھا اور ہم نے بھی کچھ چیزیں ہم نے شیئر کی تھی کہ یہ رولز سے ہونے چاہیے اور اور بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے انپوڈ دیا تھا اس کے بعد یہ چیز پائنالائز ہو کے آگے گئی ہے اور وہ سینٹ سے پرووڈ ہوا ہے تو کیونکہ سارے سٹیکھولڈرز تھے اس میں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو آہ جیتے بھی فارمدی ڈگری ڈگری ڈڈرز تھے یا فارمیسی ڈگری ڈڈرز تھے وہ اس میں شامل تھے تو وہ چیز اس کے مطابق رولز اور ریگولیشنز کو دیکھ کے ہاں انٹرنیشنل آس کو دیکھ کے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں اور سب کو لوگ ملیا گیا تو اب ظاہر سی بات ایک چیز بنی ہے تو وہ بیٹری کے لیے بنی ہے تو جب آپ کا چینج ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر فائدہ نہیں ہے بھئی بہت فائدہ ہے اس میں آپ کا سکوپ اتنا زیادہ ہوگی جہاں پہ آپ کے پاس ایک دپلومہ آ جاتا ہے تو آپ کی سیلری اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے کیسے وہ اب دیکھیں آپ اگر آہ کوئی آہ فارمسیس میں سعودی کی کہہ لوں یا یا ای کی کہہ لوں ایک مدب قریبی مثال لے لیتے ہیں باقی کنٹریز کی طرف بعد میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے ایک آہم فارمسیس سات ہزار ایگزمپل ایوریجی سیلری لیتا ہے یا درہم دیتا ہے یا سات ہزار تو وہ اگر کلینگر فارمسی کا ڈپلومہ لے کے آتا ہے اور مطلب فارم بی پلس کلینگر فارمسی سپیشلسٹ ہو جاتا ہے کلینگر فارمسیس تو آپ کو بتا ہے کہ اس کی کیا سیلری اس کی سولہ ہزار سے ایباب سیلری ہے سکسٹین تھاؤزن پلس سیلری ہو جاتی ہے اس کی سیلری تاؤزن تک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اللہنسز بغیرہ بھی لگتے ہیں بہرحال یہاں پہ ایک جواب آئی تھی میں نے بھی اپلائے کیا تھا وہاں پہ کیونکہ میرا کلینگر فارمسی کا ایکسپیرینس ہے آلڑی تو میں نے اس بیس پہ اپلائے کیا تھا تو وہاں پہ وہ سرٹیفیکیشن مانگ رہے تھے کیونکہ میرے پاس کوئی سرٹیفیکیشن پاکستان میں ایسی کوئی آفر نہیں ہو رہی تھی جو ہو رہی تھی تو وہ امریکہ میں ہو رہی تھی یا دوسرے کنٹریز میں آفر ہو رہی تھی یا آآ سعودی عرب میں ہو رہی تھی سعودی عرب میں اگر ہو رہی تھی تو وہ بھی صرف سعودیز کو علاوہ کر رہے تھے بہرحال اب ہمارے لیے تو کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ ہم کر سکے بس ایکسپیرینس بیس تھا تو وہاں پہ وہ دپلومہ جو سرٹیفیکیشن مانگ رہے تھے وہ نہیں تھی میرے پاس جب یہ پاکستان میں اب آ جائے گا تو وہاں پہ بہت سارا آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ باہر کوئی کسی بھی کنٹری جاب کرتے ہیں تو سیلوی آپ کو بہت اچھی لے جائے گی پاکستان میں بھی ایون آپ ایجے فارمیسی سپیشلس جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلوی جیسے نارمال فارمس جا کر سیمیٹی بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس پہ کچھ لوگ مزاق اڑائیں گے یا کرتے ہیں تو وہ خود نکمے ہیں اسی لیے چیز پہ ہستے ہیں ان کو امید ہی نہیں ہے اپنے آپ سے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے یار جب میں پاکستان میں گیٹ گئے اس ٹھائم جہاں پہ آ پاکستان میں آ آ چالیس میں تالیس زار روپے لینا ایک خواب تھا لوگوں کے لیے وہاں پہ پندرہ زار بارہ زار پہ لوگ جاب کر رہے تھے اور ہم چالیس پچاس آر لے تھے کیوں کوشش کی تھی تو لے سکتے تھے ایون کی بہت سارا ایسے فارمسیس جو ابھی کرنٹلی اچھے بھلے آ آ آ تھوڑے ایکسپیرنس کے بیس پہ بھی اچھی خاصی سیلری لے رہے ہیں تو وہ کوشش پہ ہوتا ہے آپ محنت کریں گا تو آپ کو سیلری ملی گی پیار بیٹھے کوئی بھی سیلری آپ کو نہیں دیتا ہے یاد رکھیں کوشش کرنی پڑتی ہے نکلنا پڑتا ہے جہاں پہ آآ آپ کو پھر دیکھیں اسی بیس پہ آپ کو یورپ میں بھی یا مطلب آپ ڈیولپ کنٹریز جاتے ہیں جیسے یا اسٹریلیا ہو گیا یا امریکہ ہو گیا یا کینیڈا ہو گیا وہاں پہ آپ کو priority ملے گی آپ کو پائدہ ہوگا سیلریز اچھی ہیں وہاں پہ مطلب نارمل اگر پارمسیس کی سیلری اگر ہم ایڈ تاؤزن ڈالرز امریکہ کے لگا رہے ہیں ایڈ تاؤزن ڈالرز وہاں پہ کلینگر پارمسیس ہوگا اگر آپ کے پاس بیبلوما ہے تو آپ کو آآ بارہ ہزار پندرہ ہزار بھی دے سکتے ہیں تو یہ مطلب ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کہ وہ سیلریز عام پارمسیس سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ سپیشلائزیشن آ جاتی ہے تو یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں کنپوز سکیں بھائی فارمسیس کو کیا فائدہ ہو اس میں یہ وہ بھائی آپ کے لئے ایک راہ کھولی ہے آپ کا سکوپ زیادہ ہوگا اس سے آپ کا بیسک لاؤکر چینج ہو جاتا ہے تو بہت سارے چیزیں چینج ہو روڈز بلنا آسان ہو جائیں گے آپ کے لئے انڈیپرینڈنٹ فارمسیس جس کے لئے ہم بہت زیادہ کمپین کر رہے ہیں تو وہ آسان ہو جائے گا آپ کے لئے انڈیپرینڈنٹ فارمسیس پرسکیبر کا جو کورس ہوگا وہ بھی آ سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کے لئے راستہ کھلتا ہے تو یہ چیزیاں آپ کو جاننی چاہیے ہیں تو بہرحال بلا وجہ کا پروفی گھڑنا میرے ہاتھ سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے تو سپورٹ کرنا چاہیے ڈینکیو برمچ